بسم اللہ الرحمن الرحیم بخشش کہاں ہے صاحبِ قرآن تیرے بغیر ملتی کہاں ہے دولتِ ایمان تیرے بغیر لاریب ہر بشر نے یہ تسلیم کر لیا انسان کبھی نہ بن سکا انسان تیرے بغیر کیا دیر ہے برسنے میں اے عبرِ کرم برس کیا دیر ہے برسنے میں اے عبرِ کرم برس دھوئے گا کون دامنِ عسیان تیرے بغیر مجھے کافی قدازِ یک نوا ہے یہی بس ابتداء اور انتہا ہے فیدا اس پر کہا جس نے خدا سے مجھے کافی محمد مصطفیٰ ہے جادِ حقِ مسافروں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ آج ہم مصدرِ محر و وفا صاحبِ صدق و صفا قدوةِ الاولیاء صاحبِ عز صاحبِ جا علی مرتبت صاحبِ عز و شرف ولیِ کامل قلندرِ زمان حضور حیدر کے در پہ حاضر ہیں آج ہم کچھ مانگنے آئے ہیں سننے میں آیا ہے کہ اس در سے کوئی بھی خالی نہیں گیا کوئی بھی تہیدس نہیں گیا آج ہم امیر بننے نہیں آئے اسیر بننے آئے ہزاروں امارتیں اس اسیری پر جو انسان آزاد کر دے آزادی کیا ہے اہلِ در سے پوچھو اہلِ تصوف سے پوچھو عشق والوں سے پوچھو ایمان والوں سے پوچھو تقوی والوں سے پوچھو اللہ اللہ کرنے والوں سے پوچھو جو حضور کے غلام ہیں ان سے پوچھو تو میرے دوستوں ہمارے ہمیں یہ باز سمجھ میں آ جائے گی کہ حضور ختمی مرتبت باعثِ تخلیقِ کائنات محبوبِ نگارندِ آثار و آیات شفیِ مجرمان راحتِ قلوبِ عاشقان نورِ دیدِ مُشتاقان جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ظلفوں کا جو عصیر ہو جاتا ہے خدا کی عزت کی قسم وہی عزاد ہو جاتا ہے کوئی تھا نا توجہ میری طرف کچھ کہہ رہا ہوں کوئی تھا نا عصیر تھا عزادی ملی پھر عصیر ہو گیا کوئی پوچھ بیٹھا ابھی عزاد ہوئے تھے پھر عصیر ہو گئے کہنے لے گئے وہ عصیری کچھ اور تھی اب کی عصیری کچھ اور وہ عصیری کچھ اور تھی اب کی عصیری کچھ اور ہے پہلے میں تابعِ جہان تھا اب جہان میرا تابع ہے کون تھا بلال تھا بلال تھا بلال دوستو اللہ کی عزت کی قسم کر کے کہتا ہوں جو دنیا سے رخ موڑ کے اپنا رخ مصطفیٰ کی طرف کر لیتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب قبر میں بھی کامیاب اور آخرت کے میدان میں بھی کامیاب میں صاحبِ مزار قلندرِ زمان قطب الاقتاب زینتِ بزمِ اسفیاء و عطقیاء شہنشاہِ قلندران پیدر حیدر شاہ صاحب کے حوالے سے ایک بات کرنا مقصود سمجھتا ہوں میرے دوستو اس قلندر کی نسبت آقا سے نہ ہوتی آج یہ اجتماع نہ ہوتا آج یہ بہار نہ ہوتی آج یہ رنگ دکھائی نہ دیتا آج یہ جذب یہ کیف یہ سرور جو ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کی عزت کی قسم یہ نظر ہے سب کچھ غلامی یہ مصطفیٰ میں ہے بولو سارے سب کچھ غلامی یہ مصطفیٰ میں میں ایک بار نہیں کئی بار قربان حضرت پیر عارف حسین شاہ صاحب گیلانی پر پھر دورائے دیتا ہوں ایک بار نہیں کئی بار قربان ہزار بار قربان محمد عارف حسین شاہ گیلانی پر ان کے برادران عالی قدر پر اور ان حضرت پیر حضرت شاہ صاحب غوث زمان قطب دوران کی جتنی بھی اولاد ہیں ان پر اللہ کی عزت کی قسم یہ تو سب کے سب عصیرِ زلفِ مصطفیات تھے ہیں اور رہیں گے اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک آپ حضور کی زلفوں کے عصیر رہیں گے زمانہ آپ کا تابع ہوگا آپ تابع جہاں نہیں ہوں گے سارا جہاں آپ کا تابع ہوگا اے شہزادگانیں پناک شریف ہم آپ کی عظمت کو سلام کرتے ہیں بسد احترام کرتے ہیں اللہ کر یہ باغ سلامت رہے سلامت رہے آج ہم کیوں آئے ہیں عشق کا سوال لے کے آئے ہیں بولو کس کا عشق کا سوال لے کے آئے ہیں دولت کا سوال لے کے نہیں آئے جاگیروں کا سوال لے کے نہیں آئے محلات و باغات کا سوال لے کے نہیں آئے میرے دوستو رپوں اور پیسوں کا سوال لے کر نہیں آئے اس دنیاوی شہرت و عزت و روب و دب دب و تمکین و جہا کا سوال لے کے نہیں آئے فقط ایک ہی سوال لے کے آئے ہیں کہ کسی کا دھر ہے نا جس دھر پر مصطفیٰ کی نظر ہے نا جائیں گے دامن پھیلائیں گے اور سوال کریں گے ہماری ہماری لب جب ہلیں گے جب کلمات تلفز ہوں گے تو فقط ہی سوالے سے ہوں گے کہ اے صاحبِ مدار ہم اور کوئی شہ مانگنے نہیں آئے فقط عشقِ مصطفیٰ کے فقط عشقِ مصطفیٰ کے آج اگر خدا کی عزت کی قسم یہ دولت ہمیں مل گئی تو ایک شاعر کے پول کی روشنی میں حقیقت میں مبنی بات آپ کے حسن سمات کی نظر کرنا مقصود سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری قیفیت یہ ہوگی نسبت ہے نسبت ہے مجھے محمد کی عشق سے نسبت ہے ہمیں محمد کی عشق سے دو زخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا دو زخ کے آس پاس بھی لایا نہ جائے گا اور عشق کوئی آسان چیز نہیں یہ عشق نہیں آسان اتنا تو سمجھ لی دیں ایک آگ کا دریاں ہے اور ٹوب کے جانا ہے آخر میں میں دعا گو ہوں حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک شیر اور ہو جائے لیکن یہ شیر کیوں نہ حضور پیر محر علی شاہ صاحب کے کلام سے حضور پیر محر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ کے کلام سے ہوگی اور آج میں بہت خوش ہوں میرے دائیں جانب میرے شیخ کے نورِ نظر روحانی عظیم لختِ جگر عظیم باپ کے عظیم بیٹے قائم مقام صدر کیوں کہ ہوں اللہ کرے کے وہ وقت بھی آئے کہ آپ صدر بن جائیں میرے برادرِ محترم جناب غلام صادق صاحب تشریف فرمائیں پھر ان کے پہلوں میں پوری کشمیر کی بہار حسن ایک شہزادہ ایک صاحبِ عز صاحبِ شرف درد والا ہر ایک کا خیال رکھنے والا جاوید بڑھانوی جیسا نوجوان متشریف فرما ہے جس کے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان ہے میرے دوستوں میں اور پیر شیرِ شیرِ رکبانی جمیر صاحب زادگان آسطانِ عالیہ نیریہ شریف پیر شمس علارفین صاحب میرے دیگر برادرانِ عالی مقام جتنے بھی ہیں اس خانوادے کا چھوٹے سے بڑے تک ایک ایک فرد ان صاحبانِ تو شب کے لیے دعا گو تھا ہے اور رہے گا یہ سفیرانِ عشقِ مصطفیٰ ہیں یہ جہاں جاتے ہیں حضور کی محبت کی باتیں کرتے ہیں عشق کی باتیں کرتے ہیں اب حضرت پیر میرے لیشاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے اس کا انتخاب میں کرتا ہوں سن لو اور پھر آپ سے اجازت وقت زیادہ لے لیا ہے میں حضرت سے معافی کا خاصتگار ہوں عج سکمت راندی ودھے ریئے کیوں دنری اداس اداس گھنریئے آپ سب حضرات دونوں ہاتھ کھڑے کر کے جب تک یہ ثابت نہیں کریں گے کہ ہم یہاں موجود ہیں اور ہر حوالے سے موجود ہیں اور یہ کلام سننے کے لیے تیار ہیں تو میں پھر بارے دگر نہیں پڑوں گا دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ اب نیچے کر دو اب سنو دل کے کانوں سے سنگا اور کتنا کتنا خوبصورت ایک منظر ہے کہ ہم کس کے پہلو کس 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 عظیم شخصیت مدار کے پہلو میں بیٹھے ہیں ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مصطفیٰ کے گھر کے ہیں ہم میں اور آپ پیر شمس الارفین صاحب اور آپ میرے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ اور آپ ہم سب در کے لوگ ہیں یہ تو مصطفیٰ کے گھر کے لوگ ہیں آج ہم مصطفیٰ کے گھر کے شہزادے کے دریوز اگر بن کر بیٹاری بن کر حیدر شاہ کی شدمت میں حاضر ہیں اور کوئی دیکھے نہ دیکھے آقا کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہے اللہ کی عزت کی قسم کوئی دیکھے نہ دیکھے آج محمد عربی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو انہیں کے گھر کے شہزادے کا کلام سنو آج سکھ میں تران دی وہ دھے ری ہے کیوں دلڑی اداس اداس کھن ری ہے لو لو اچ شوق چنگے ری ہے آج نے نہ لایا لایا کیوں چھڑیا توجہو کتھے میرے علی یا آخری کتھے میرے علی کتھے تیری سنا کتھے میرے علی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھا کتھے جا لڑیا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھا کتھے جا لڑیا آقا ہم تو آپ کی نظر کے محتاج ہیں ہم آپ کے در سے ذر نہیں چاہتے آپ کی نظر چاہتے ہیں و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين